تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسے حکم خدا کہا جاتا ہے فقہ میں عبادات کے مقام پر اس کو قربطن اللہ کہا جاتا ہے یعنی جو مسئلہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو اسے پھر آپ قربطن اللہ کی نیت سے کرتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ امام نے حکم دیا ہے کہ باعث رجب کے دن تم لوگ کونڈوں کی مثلا نیاز کرو تو آپ نے اگر واقعی آپ حکم خدا حکم رسول یا حکم امام سمجھ کر اس کام کو کریں گے تو یہ بیدت ہو جائے گی آپ پہلے گروہ کے اندر چلے گئے کہ جو کہ ہر چیز کو جو بھی سامنے اس کے نظر آتی اسے حکم خدا اور رسول و امام قرار دیتا اچھا اگر آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ باعث رجب کے کونڈوں کا حکم قرآن و حدیث کے اندر نہیں اس وجہ سے یہ کرنا صحیح نہیں ہے کرنا جائز نہیں ہے یہ بیدت ہے آپ دوسرے گروہ میں چلے گئے جو وہابی فکر کے افراد کا گروہ اور اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ رسول و امام نے حکم نہیں دیا لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے بہت سے نیک کام اس رسم کے ذریعے انجام پاتے ہیں ان کے آگے چل کر بھی تفصیل جو ہے وہ آنے والی ہے تو ہم اس نیت سے اگر اس کام کو کریں کہ ٹھیک ہے خدا اور رسول نے حکم براہ راست نام لے کر کونڈوں کا اس طرح سے نہیں دیا ہے کہ مخصوص معین تاریخ پر اس قسم کے نیاز کی جائے لیکن اس کے اندر بہت ساری نیکیاں اور ثباب کے کام ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ایک دن مقرر کر لیا اور اس دن ہم اس طرح سے نیاز دلواتے ہیں مومین کو بلاتے ہیں تو آپ تیسرے گروہ میں چلے جائیں گی جو ہمارے علماء اور مجتحدین کا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کیونکہ آپ نے امام سے اس کی نسبت بھی نہیں دی ہے نہ آپ پہلے گروہ میں جائیے نہ آپ دوسرے گروہ میں جائیے بلکہ علماء اور مجتحدین کا جو گروہ ہے اس کے اندر آپ پزدے ورود نہ کریں اور نیاز اس انداز سے کریں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمل آپ کے سامنے باقی رہ گیا ہے نیت دماغوں سے نکل گئی کہ اصل نیت کیا کرنا ہے کونسی نیت کرنا ہے کونڈے کرتے وقت فقط عمل ہمارے سامنے رہا اچھا جو شروع میں جس انداز سے ابتدان یہ نیتیں رائج ہوں گی کہ بھئی کیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دماغ سے اصل نیت چلی گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیں کہاں اچھا اس پر ایک اصول بھی انہوں نے بنا لی کہ جو چیز بھی ثابت نہیں ہے امام سے رسول سے تو کتنے ہی مسائل دیکھئے رسائل عملیہ کے اندر ایسے آتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس عمل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتا ہے رجائے مطلوبیت امید سواب میں ٹھیک ہے وہ چیز قرآن و حدیث سے اتنی زیادہ ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک رجحان شرعی پایا جاتا ہے یعنی آپ اس کام کو کر لیں امید سواب میں بس نیت یہ نہ کریں کہ اس کا خدا اور رسول نے حکم دیا تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آج کل کچھ پڑے لکھے حضرات بھی ہیں سکولر ٹائپ کے وہ کسی بھی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اپنی ختمی رائے دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چیز ثابت نہیں دیکھیں فقہ نے بھی اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت کہی ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ثابت نہیں ہے تو رجائے مطلوبیت کو سمجھا جاتا ہے کوئی بیکار سی چیز ہے کوئی فضول قسم کے چیز ہے ماذا اللہ کہ ثابت نہیں ہے تو بس ایسی ہے اس کا کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں نہیں اس کے اندر ایک رجحان شرع پایا جاتا ہے یعنی اس کو کام کو کرنے میں امید سواب ہے آپ کے پاس نہ کہ اس کے ترک میں امید سواب آپ رکھیں اس کو کرنے میں امید سواب رکھیں کہ ازاداری اگرچہ مستحاب ہے مگر جیسے کہ حوضہ علمی قوم کے جو بانی تھے جنہوں نے باقائدہ قائم کیا ہے شیخ عبدالکریم حائری شیخ عبدالکریم حائری یہ کہتے تھے کہ ازاداری ایک ایسا مستحاب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا اب یہاں پر بیان احکام کا بیان ہوگا قائد کا بیان ہوگا اسی ازاداری کے ذریعے اخلاقیات کا بیان ہوگا نہ جانے کتنے اعتراضات شیعت پر سے رفع کرنے کے لیے ان چیزوں کا بیان ہوگا قرآن کا بیان ہوگا احادیثیں بیان کی جائیں گی اگرچہ ازاداری کرنا مستحاب ہے لیکن ایک ایسا مستحاب ہے جو اپنے اندر بہت زیادہ واجبات رکھتا حالات حاضرہ اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مشتہد نے آج تک رجب کے کونڈوں کی نیاز کو نہ تو حرام قرار دیا ہے نہ مکرو قرار دیا ہے اور نہ ہی ناپسندیدہ قرار دیا ہے نہ ہی ایسا کوئی مشورہ آپ کو دیا ہے کہ ہم مشورہ دیتے ہیں ہم نصیحت کرتے ہیں مومنین اس کام کو نہ کریں کیونکہ کام مثلا ثابت نہیں ایسا نہیں تو اگر کوئی برادر مومن اس نیت سے اس کو انجام دیتا ہے کہ باقاعدہ امام صادق نے اس کا کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں باقاعدہ سروے کر کے پوچھ لیں لیکن لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ باقاعدہ امام صادق نے حکوم دیا ہے تو لوگ کہیں گے نہیں ہم ان کے نام پر کھلا رہے ہیں لیکن حکم بغیرہ کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ دیا یا نہیں دیا لیکن ہم امام کے نام پر لوگوں کے چیزیں کھلاتے ہیں امام کے خوشنودی کے لیے اللہ کے خوشنودی کے لیے اس کے رسول کے خوشنودی کے لیے ہمیں چیزیں کھلا رہے ہیں سادہ سی نیت ہوتی تو نہ جانے اس کے اندر کتنے ہی ایسے مستحبات ہیں اس رسم میں اونے کے اندر بہت زیادہ مستحبات بھرے ہوں اور الگ بھی اگر آپ ان کو دیکھیں ہر اتنے سارے ابھی جو مستحبات آپ کے سامنے میں لسٹ کے طور پر بھی پیش کروں گا جو اس رسم کے اندر پائی جاتے ہیں کہ سب الگ الگ جب مستحب ہیں تو ان سب کا مجموعہ یہ کوئی بدت یا ناپسندیدہ چیز کیسے ہو جائے گا جب اس کا جز جو ہے جب اس کے اجزاء جو ہیں وہ مستحب ہیں تو اس کا جو کل ہے ان اجزاء سے جو بنا ہوا ہے وہ خود جو ہے وہ غلط کیسے ہو جائے گا تو مومنین کا آپس میں ملنا یہ کونڈے کے ذریعے ہوتا ہے اسی طریقے سے مومنین ایک دوسرے کو آتے ہیں ظاہر ہے سلام کرتے ہیں ستر نیکی ہیں تو ویسی سلام کرنے والے کو جو ہے وہ مل جاتی ہیں مصافع کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ مومنین آپس میں ایک تو سلام کرتے ہیں اس کے بعد مصافعہ کرتے ہیں مصافعہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ دلوں سے کینہ دور ہو رہا ہے اور جو اگلا جو اس کے اندر مستحب ہے کہ مومنین کا آپس میں معانقہ کرنا اور گلے ملنا اسی طرح سے پھر مومنین کا کھانا کھلانا کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مومن کو بھی اگر انسان کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے ایک لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر اسی طرح سے پھر مومن کو شیرینی کھلانا تو شیرینی کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ روایت میں ہے کہ جو شاست کسی مومن کو شیرین یہ میٹھی چیز کوئی کھلاتا ہے تو سکارات موت سے اس کو نجات مل جاتی سکارات موت کے وقت کی جو سختی ہیں وہ اس کے اوپر سے بلکل نہیں ہوں گی جو اس وقت حالت احتیزار ہوتی پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب اس میں پانی بھی آ کر پیا جاتا ہے روایتوں میں ہیں کہ جنت کے جو رہیق مقتوم جو چشمہ ہیں وہاں سے اس کو سہراب کیا جائے گا اسی طرح سے مومن کا اکرام کرنا اس کی اگزت کرنا اس کے اندر خود صلح رحمی ہوتی کتنے رشتداروں کو جو ہے بلائے جاتا ہے روایتوں میں ہیں کہ اگر کوئی رشتداری نبھانے کے لیے صلح رحمی اگر کسی سے کرتا ہے ملاقات کے لیے جاتا ہے مثلا تو سو شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے دلوں کے کینے اور قدورتیں دور ہوتی ہیں کتنے ایسے رشتدار ہیں جو بظاہر آپس میں ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو ایسے رشتداروں کو عام طور پر بلائے جاتا ہے فون کر کے وہ آ جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں مومن کو مثلا دعوت دینا اس کا اب اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کے ثواب بتائی جائے مومن کو دعوت دینے کا الگ ثواب ہے پھر مومن کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کا الگ ثواب ہے مومن کی دعوت کو قبول کرنا پھر اس کے بعد ہے مومن کے دل کو خوش کرنا اس کی بے پناہ روایتیں ہیں کسی گھر جاتے ہیں وہ مومن بھی خوش ہوتا ہے آپ بھی جس کے گھر جاتے ہیں آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اس مومن کو بھی خوشی ہوتی ہے روایت کے اندر یہ ہے کہ جب کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں ایک نیاز دی جاتی ہے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورہ توحید پڑھی جاتی ہے تین دفعہ مثلا سورہ توحید بھی اگر پڑھیں گے پورا قرآن کا اس کے اندر جو ہے وہ سباب جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے ان رسومات کو ختم نہیں کیا جائے بلکہ اس میں جو کچھ برائیاں یا خرابی آ گئیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اکثر افراد یہی کرتے ہیں کہ دلیل لیتے ہیں بھائی دیکھیں اس کے اندر کتنے حرام ہو رہے ہیں تو حرام ہو کیسے ختم کریں اس رسم کو ختم کر دو نہیں یہ طریقہ کار غلط آپ اس رسم کے اندر موجود جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ دور کریں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ان رسومات کی وجہ سے دین سے اٹائج ہوئی بھی دیکھیں اس کے اندر جو ایک راز کی بات ہے جو ایک اہم بات ہے لوگ جس کو نظرانداز کر دیتے ہیں کہ ان رسومات کے ذریعے ہی لوگ دین کی بہت بڑی تعداد ان رسومات کے ذری دین سے اٹیلڈ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام باقیدہ روایت ان سے نقل کی ہے کہ امام اکثر ایسی دعوتیں کیا کرتے تھے اس میں عمدہ روٹیاں ہوتی تھیں نفیس فیرینی کھلایا کرتے تھے اور لذیذ حلوہ حلوہ کھلایا کرتے تھے لوگوں کو اور امام فرماتے تھے خدا جب ہمیں فراخی عطا کرتا ہے تو ہم بھی فراخدلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور جب کم میسر ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی کفایت کرتے ہیں بس جتنا ہوتا ہے اتنا کھلا دیتے ہیں دینے میں امام حسن کا دسترخان جو امام حسن کے گھر پر منقض ہوتا تھا باقاعدہ لوگ اس میں آ کر کھانا کھا کر جاتے تھے مستقل دسترخان بیچھا رہتا تھا یہ جو تصویر آپ کے سامنے میں اس میں ایک تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ پلر نمہ کھڑے ہوئی ہیں چیزیں اس میں الٹی طرف جو پلر ہیں الٹے ہاتھ کی طرف کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب قریب ہی امام حسن علیہ السلام کا گھر تھا وہ جگہ کے جہاں پر امام حسن رہا کرتے تھے اور اسی جگہ پر وہ دسترخان وغیرہ بھی لگا کرتا تھا جو کہ جن کی یاد یہاں پر منائی جاتی